نمسکار دوستوں آپ کا ایک بار فیڈ سے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جمبو کشمیر کی دس جھیلوں کے بارے میں تو دوستوں ٹائم نہ ویسٹ کرتے وہ شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹرینج ورلڈ دوستوں نمبر وان پر ہمارے پاس وولر لیک وولر جھیل یعنی وولر لیک وولر لیک کشمیر کی سب سے بڑی ساف پانی کی ایک جھیل ہے جو کی سولہ کلومیٹر لمبی اور نو پونٹ چھ کلومیٹر چوڑی ہے یہ جھیل بانڈیپورا اور سوپور کے بیچ میں ہے نمبر دو پر ہمارے پاس ڈل جھیل ڈل جھیل سرنگر کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور جھیل ہے جو کی آٹھ کلومیٹر لمبی اور چھیک پونٹ چار کلومیٹر چوڑی ہے بہت سے ٹورسٹ ہر سال اس جھیل کا نظارہ دیکھنے آتے ہیں اور سردیوں میں یہ جھیل پوری طرح سے برف سے جم جاتی ہے نمبر تین پر ہمارے پاس ناغن لیک ناغن جھیل ڈل جھیل سے کچھ ہی دوری پر ستیت ہے یہ دونوں جھیلیں آپس میں ایک چھوٹے سے پانی کے چینل سے جوڑی ہوئی ہیں نمبر چار پر ہمارے پاس منسبل جھیل یعنی منسبل لیک منسبل جھیل سرنگر سے نتیس کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے جو کی سوپور میں ہے یہ جھیل پانچ کلومیٹر لمبی اور ایک کلومیٹر چوڑی ہے یہ جھیل جھیل نم ندی سے ایک کنال سے جوڑی ہوئی ہے نمبر پانچ پر ہمارے پاس منسر جھیل یہ جھیل جمہو سے باسٹھ کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے یہ جھیل ایک مل چوڑی اور ایک مل ہی لمبی ہے یہاں بہت سے ٹورسٹ آتے رہتے ہیں اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ پرانی کتھاؤں کے انصار اس جھیل کو شیشنہ کا گھر مانا جاتا ہے نمبر چھے پر ہمارے پاس ہروان جھیل ہروان جھیل سرنگر سے اکیس کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے یہ جھیل دو سو اٹھتر میٹر لمبی اور ایک سو سنتیس میٹر چوڑی ہے اور اٹھارہ میٹر گہری ہے یہ جھیل سرنگر سٹی کی وارٹر سپلائی کا ایک ذریعہ ہے نمبر سات پر ہمارے پاس ہکرسار جھیل ہکرسار جھیل بھارامولہ روڈ پر ہے جو کی سرنگر سے تیرہ کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے یہ جیل پانچ کلومیٹر لمبی اور ایک پنٹ پانچ کلومیٹر چوڑی ہے نمبر آٹھ پر ہے ہمارے پاس ویشنو پد یا کونسو مگ یہ جیل پیر پنجال رینج میں ہیں جو کی شپئیاں کے دکشنی بھاگ میں ہیں یہ جیل پانچ کلومیٹر لمبی اور تین کلومیٹر چوڑی ہے یہ جیل شپئیاں سے چوتیس کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے نمبر نو پر ہے ہمارے پاس گنگابل یہ جیل ہراموکھ مونٹین کی پینتی سو ستر میٹر اونچی چوڑی پر ستیت ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس نیل ناغ یہ جیل تحصیل بڑکام میں ہے جو کی نگم سے دس کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے تو آشکر تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے کونٹنٹ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں دنے وال